اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرف پچھلے سال دیش میں کرونا وائرس کے شروعاتی دور میں تبلیغی جماعت کے ایک پروگرام جس میں قریب دو سے تین ہزار لوگ موجود تھے اسے لے کر تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا کر انہیں دیش میں کرونا فیلانے کا مجرم اور سپر اسپریڈر قرار دیا گیا تھا صرف مسلمانوں کے ایک جماعت پر نشانہ نہیں تھا بلکہ اس کا اثر دیش کے سارے مسلمانوں پر ہوا تھا جس کے بعد مسلمانوں کے لیے دیش میں نفرت اور بڑھ گئی کیونکہ اس معاملے کے بعد ہمارے دیش کے اکثر میڈیا چینلوں نے تبلیغی جماعت کو لے کر اپنا گلہ پھاڑ پھاڑ کر فیک نیز اور جھوٹے پروپیگنڈے کر دیش میں کرونا فیلانے کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو بتایا تھا جس کے بعد کئی لوگوں پر کرونا فیلانے کو لے کر کارروائی ہوئی انہیں جیل تک جانا پڑا آخر کار جتنے کیس تبلیغی جماعت والوں پر ہوئے تھے ان میں زیادہ تر کیسز میں کوٹ نے انہیں باعزت بری کر دیا آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اب کمبھ میلہ کا پروگرام ہو رہا ہے لیکن وہی میڈیا جو مسلمانوں کو لے کر ایک طرفہ ریپورٹنگ کرتا ہے مسلمانوں سے سوال کرتا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی اور دوسروں کی جان سے زیادہ اپنے مذہب سے محبت کیوں ہے آج وہی میڈیا کورنا وائرس کی وجہ سے پھر سے دیش میں بگڑتے حالات کے بیچ کمبھ میلے سے جڑی خبروں کو بڑی آستہ بھرے انداز میں دکھا رہا ہے حد تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پترکار کہنے والے کچھ لوگ اس کمبھ میلے کی بھیڑ کو صحیح اور جائز ٹھہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کمبھ میں گئے ہر ایک آدمی کا نیگیٹیو ریپورٹ جمع کیا گیا ہے جبکہ آپ کو بتا دیں کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق اترہ کھنڈ کے ہری دوار میں چل رہے کمبھ میلے میں ایک دن میں چار سو سے زیادہ کرونا وائرس کے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کمبھ میلے کو لے کر میڈیا میں کسی طرح کی بحث نہیں ہو رہی ہے میڈیا کے اس رویے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر معاملہ مسلمانوں سے جڑا ہوتا ہے تو میڈیا گلی کوچے کی خبروں کو بھی توڑ مروڑ کر نیشنل لیول پر سامنے لاکر مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں گواتی اور جب معاملہ غیر مسلموں سے جڑا ہو تو یہی میڈیا معاملہ نیشنل لیول کا ہو یا انٹرنیشنل لیول کا تو اسے چپ چاپ حضم کر جاتی ہے اس طرح کے معاملوں میں اب میڈیا کوئی انسانی جان کی فکر نہیں ہوتی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی